اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورہ مریم کا مطالعہ کرنے لگیں جو کہ نمبر نائنٹین نمبر صورت ہے اس صورت میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ یہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاملات ہے لیکن جو پوری ڈیٹیل سے حضرت زکریہ یحیاء سیدہ مریم عیسیٰ ابراہیم اور ان کے اولاد کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کیا رہی ہے یہ اصل ٹاپک ہے اور پھر اس زندگی کی کیا ریزلٹ ہوں گے تو اصل میں انبیاء اکرام علیہ السلام یہی میسج پہنچاتے رہے کہ بھی اس زندگی میں انسان کا کیا گزرنا ہے کیا معاملہ ہے اب آپ دیکھئے اس صورت کے ہم موضوع دیکھیں گے اسپیشلی کیا کیا ہے ون ٹو ففٹین میں حضرت زکریہ اور یحیاء علیہ السلام کی ہسٹری پھر سکسٹین ٹو فورٹی میں سیدہ مریم رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا رہے اس کے بعد پھر فورٹی ون ٹو ففٹی ایٹ کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے زمانے میں جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی کیا رسپونسیبیلٹیز تھی اور پھر اینڈ میں ففٹی نائن ٹو نائنٹی ایٹ میں اس زندگی کے نتائج کیا ہے کہ جس پیسس پہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہے ہیں تو اوبجیکٹیو یہ ہے اب ہم اس کا سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں سٹارٹ حضرت زکریہ علیہ السلام سے ہوتی ہے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ یہ صورت کاف ہا یا عین صاد ہے یہ آپ کے رب کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کیا تھا یہ پہلے تو آپ کو میں بتا چکا کہ یہ کچھ صورتوں کے سٹارٹ میں جو پہلی آیت آتی ہے تو اس میں حروف ہوتے ہیں جیسے یہ کاف ہا یا عین صاد ہے تو اس میں جو ابھی تک ریسرچ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ بھی پرانے زمانے میں بلکل شاٹ الفاظ میں ایک نام وہ کیا جاتا تھا جیسے اس صورت کا اصل نام جو ہے وہ یہ کاف ہا یا عین صاد تو اس میں ایک پورا ایک موضوع ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے لیکن ابھی یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے اب جیسے کچھ صورتوں میں تو بڑا واضح ہے نا جیسے صورت نون میں واضح ہے کہ یہاں پہ نون سے مراد مچھلی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ مچھلی کے ساتھ ہوا تھا تو یہ اس سے متعلق بات ہے تو اسی طرح اور صورتوں پہ ابھی تک کچھ سکولر سے ریسرچ کر رہے ہیں تو اب یہ بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے اس پورے موضوع سے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کیا اور انسان کی زندگی میں کیا ہونا ہے کیا ان کا اصل اوبجیکٹف کیا ان کی لائف کا تب یہ سٹارٹ ہوا حضر زکریہ علیہ السلام کا یہ اب سے دو ہزار سال پہلے بلکہ دو ہزار سے زیادہ پرسہ کہلے ہیں الاؤن ڈو تاؤزن ون ہنڈڈ یئرز اگو اتنے عرصے کے بزرگ تھے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا جو تعلق رہا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی ان کے یہ بہنوئی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام تو یہ اللہ کے نبی تھے تو ان سے معاملہ ہوا اب وہ معاملہ کیا ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَعًا خَفِيَّا قَالَ رَبِّنِّي وَهَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعُمُ عَلَى الْرَعْصُ شَيْبًا شَيْبًا وَلَمْ اَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ الْرَبِّ شَقِيَّةِ جب انہوں نے اپنے رب کو چھپکے چھپکے پکارا انہوں نے ارس کیا کہ میرے رب میری ہڈیاں بڑی ہو گئی ہیں اور سر بڑھا پے سے بھڑک اٹھا ہے اور اے رب آپ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں وَيْنِ خِفْتُ الْمَوَالِيَّةِ مِنْ وَرَائِ وَقَانَ تِمْرَاتِ عَاقِرًا فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ مجھے اپنے پیچھے سے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میرے بیگم بانجھ ہے تو اپنے آپ سے تو اپنے آپ سے اپنے پاس سے آپ مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی خاندان کا دے اور میرے رب آپ اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے تاصل میں انہوں نے ایک اولاد کی دعا کی کہ ابھی یا اللہ میں تو بلکل بڑھاپے میں آ چکا ہوں اور اب یعنی بڑھاپے سے بھڑک بھڑک کر آئے میرا سار بھی تو یعنی اب یہ لگ رہا تھا کہ آپ پہ ایک ذہنی طور پر یہ پریشر آ رہا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ آگے کیسے شروع ہوگا کہ اب میں تو بلکل بڑھا ہوں میری بیگم بھی بان جائیں تب کچھ ایسے وارث کو معاملہ کر دے کہ جس سے یہ معاملہ چلے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان پہ جو یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج پہنچاتے رہے تو یہ چلتا رہے سلسلہ تب دیکھیں امیاء اکرام علیہ السلام سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہم اس طرح کہ دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ پورا ایشو کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں کہ یا اللہ اس کا حل کر دے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنی حکمت ہوتی ہے کہ ایک قدم نہیں آتا لیکن کچھ ٹائم میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے اب حضرت زکریہ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کیونکہ اب یہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان تھے آپ کی جو فیملی تھی تو وہ اب بنی اسرائیل تھے اور یہ اصل انبیاء کرام علیہ السلام کے دین سے دور ہو چکے تھے اور بہت سے ان حرفات انہوں نے حجات کر چکے تھے اور یہ آپ پچھلی ہسٹری میں آپ پڑھی چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے تو خود اس وقت کے سب سے ڈیولپٹ ایریا ایجپٹ میں ان کی حکومت چل گئے اور پھر یہ چلتے رہے لیکن پھر فرعون کے حکومت آئی تو انہوں نے ان پہ ظلم کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں چھڑا دیا گیا اور انہیں پھر پورا فلسطین دے دیا گیا کہ جائیے جائیے آپ انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ کا میسج پہنچائے تو وہ کر رہے تھے لیکن پھر ان کی جو میجورٹی ہے اب وہ اس نبوت کے جو احکامات تھے اس کو چھوڑ چکے تھے اور چھوڑ کر اب ان میں بس یوں کہہ لیں کہ وہ شریعت کے کچھ احکامات تو تھے لیکن یہ انہوں نے اور بہت کچھ بدتیں ایجاد کر لی دی اور اسی طرح یہ تصوف کے فلسفے سے بھی متاثر تھے تو اس نویت کے معاملے میں آ رہے تھے اور پھر ساتھ ساتھ یہ کچھ شرک بھی کرنا شروع کر دیا تھا کئی لوگوں نے تو اس وقت انہوں نے بڑی دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام جو انہی میں سے تھے لیکن اللہ کے نبی تھے اور بہت صحیح ہدایت تھے تو پھر اب جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ زکریہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَقَانَ تِمْرَاتِ عَاقِرًا مَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَّا تو انہوں نے حرص کیا کہ رب میرا لڑکا کیسے بھوگا جبکہ میری بوڑی بانجھا اور میں خود بڑھا پے کہا کہ انتہا کو پہنچ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیا اب یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لگتا یہی ہے کہ خود نہیں چل رہی تھی بلکہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام پہ بات چلتی رہی تو فرمایا قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّا حَيِّنَو قَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُو شَيَّا فرمایا ایسا ہی ہوگا آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ آپ کچھ بھی نہ دیں قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا قَالَ آيَتُكَ اللَّهِ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاسَ لَيَا لِن سَوِيَّا ذکریہ علیہ السلام نے ارس کیا کہ میرے رب مجھے میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ آپ تین دن رات لوگوں کی بات نہیں کر سکیں گے جب تک آپ بلکل تندرست ہوں گے فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَعُحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُ بُكْرَتَوْا وَعَشِيَّا چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آئے پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہے یہ نبیے وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسیج آیا ہو سکتا ہے فرشتے کے سامنے نہ آئے ہوں گے تو ان کو لگا کے بھی یہ اللہ کوئی نشانی بنا دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تین دن رات تک گفتگو نہیں کر سکیں تو یہ ہو گیا ان کا معاملہ اور وہ صرف اشاروں کے ذریعے ہی میسیج کرتے رہے کہ بھی اللہ کی نماز پڑھتے رہے تو بس یہ ایک وہ کر سکے تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت جائیہ علیہ السلام ایک بیٹا انہوں نے این بڑھاپے میں کیوں دیا؟ ابھی دیکھتے ہم اس کا اس سے یہ پوری سچویشن سامنے آ جائے گی یہ بشارت پوری ہو گئی چنانچہ وہ بچہ جوان ہو گئے تو فرمایا ہے ہماری کتاب ان تورات کو مضبوط تھام دیجئے ہم نے انہیں بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ نہائیت پرہیزگار بن گئے اور اپنے والدہ ان کے فرما بردار بھی تھے سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور ان پر سلامتی کی بشارت تھی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن فات ہو گئے اور جس دن زندہ اٹھائے جائے کہ ان پر اللہ کی انائیت ہی ہو اچھا اب یہ وہی سوال آتا ہے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ تو پہلے جوانی میں بھی پیدا کر سکتے تھے یہ اس میں کیوں ہوا کہ ایک خاص ٹائم تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہوا تھا ان کے فوراں بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل کے لیے آخری رسول ہوگی تو ان کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور وہ بلکل اچھے طریقے سے دعوت پھیلانے لگے اور بتانے لگے آپ کی طرف آخری رسول آنے والے تو یہ پوری دعوت پہنچا رہے تھے تو اب یہ چلا اور یہ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ کہ خود یہودیوں اور کرسٹنز دونوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان پہ خود یہودیوں پہ بڑی عقیدت ہے کہ بہت نیک بزرگو رہتے ہیں اور ان کا میسیج پہنچنے لگے لیکن پھر ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ خود بادشاہ نے جو بادشاہ کہاں تھا بس رومن ایمپائر کا ایک گورنر تھا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تو اس نے کیا کیا کہ جناب ایک خاتون سے شادی کی چلو کر لی لیکن پھر اس بادشاہ کے اندر یہ کشاوت پیدا ہوئی کہ چلو بھی یہ جو بیگم ہے اس کی جوان بیٹی ہے چلو میں اب اس کے ساتھ تعلق ہوں تو اب اس نے اگلی نے ڈانس کرنا شروع کیا تو اب وہ گڑا آیا تو حضرت یایی علیہ السلام پہ میسیج آیا تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ بالکل ایک حرام ہے کہ وہ آپی کی بیٹی ہے یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں تو اب خود اس لڑکی کو یہ ایک آئیڈیا تھا اور اس کی ماں کو بھی کہ بھی یہ ملکہ بن جائے نا تو بڑا اچھا بڑی عرصے تک ان کی حیثیت رہے گی تو انہوں نے کہا کہ جی اب بادشاہ نے کہا ہاں جی آپ بتائیں آپ کو جو چاہیے آپ کو دے دیں انہوں نے کہا جی بس ہمیں یاییہ کی جو گردہ نینا وہ کٹ کے لائے دیں بادشاہ نے یہ حرکت کر دی اور حضرت یایہ علیہ السلام شہید ہو گئے اور آپ کی جو پورا سر کو لا کے اس لڑکی کے سامنے کر دیا تو اس طرح کی انہوں نے یعنی ان کے سپیشلی لیڈرز چاہے وہ پولٹیکل لیڈرز ہوں اور چاہے مذہبی لیڈرز ہوں وہ اس نوعیت کے ہو چکے تھے اور ان سے ملتی جلتی مثالیں ہمارے ہاں بھی آپ کو ملیں گی اچھا حضرت یایہ علیہ السلام نے یہ خاص طریقہ اختیار کیا تھا جسے ببتسمہ کہتے ہیں ببتسمہ کیا تھا کہ آپ این فلسطین کے اس دریائے اردن کے پاس آپ بیٹھ جاتے اور وہاں پہ دعوت دیتے اور جو لوگ توبہ کرتے تو ان کو بلالتے اس جگہ پہ اور پھر انہیں کہتے کہ آپ یہ نہا لیں نہا کے یہ سیکولوجیکلی ان پہ آتا تھا کہ ہاں جی ہمارے گناہ پاک ہو گئے صاف ہو گئے اب میں اسی حرکت نہ کروں تو وہ کرتے تھے تو یہ ایسا کرتے کرتے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے تھے جو حضرت یایہ علیہ السلام سے اندازہ یہ ہے کہ تقریباً پانچے سال ذرا چھوٹے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو کہا میں بھی ببتسمہ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ تو بہت نیک ہیں فکر نہیں پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی کروں تو انہوں نے کر لیا تو اب یہ خاص وہ لوکیشن ہے جو دریائے اردن اس وقت آج کل چل رہا ہے یہ جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پہ ہے یہ دریائے اور میں خیر اس سپیشل اس جگہ پہ بھی گیا جو جارڈن کے اندر یہ ایریا ہے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کرسچنز یہ بڑی عقیدت سے این اسی جگہ پہ جاتے ہیں اور اپنے ببچوں کا یہ ببتسمہ وہاں پہ کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ ہو جائے کہ یہ ایک توبہ کی آ جائے اور تب وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب وہ کرسچن ہو گیا بچہ تو وہ سمجھتے ہیں حالانکہ انہوں نے بائبل میں بہت ڈپ سے نہیں پڑا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ توبہ کرتے ہوئے ایک بلکل ایک سائیکولوجی کے لیے اپنے آپ کو نہا کے پاک ہوکے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوئے ہیں اصل مقصد یہ تھا تو انہوں نے یہ سمجھا اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ بھی اگر کوئی آپ پہ جسم پہ کچھ گندگی آ جائے تو آپ نہا لیا کریں اور نہانے میں ایک سائیکولوجی کے لیے بڑا اچھا اثر آتا ہے اور اس سے توبہ کھاتا ہے تو یہ خیر معاملہ چل رہا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذْذِنْ تَبَسَتْ تَبَذَتْ مِلْ اَحْلِحَاتْ مَقَانًا شَرَقِيًّا اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کر لیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مسجد اقصہ کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی یعنی اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ جیسے وہ جوان ہوئی تھی تو ان کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ یہ ایک دینی خدمت کریں تو ان کو کہا کہ بھی آپ جا کے اس مسجد میں آپ جا کے اتقاف کریں تو اتقاف کے لیے یہ مشرقی جانب میں کیے کمرے تھے جو خواتین کے لیے رکھے ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ جا کر رک گئیں اچھا وہاں پہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ بھی ان کے کوئی ریسپونسیبل بھی ہو تو وہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے تو وہی اس کے ریسپونسیبل بڑھے اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی وہاں پہ ایک مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے پھر آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا پھر ہم نے ان کے پاس اپتہ فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمدار ہو گئے اب ذرا خود امیجن کریں اب یہ خواتین خود ذرا بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ بھی اچانک کوئی اپنے کمرے میں وہ بند ہیں اور وہ ہے تو اس کے دروازے بھی بند ہیں یا پردے بھی پڑے ہوئے اور پھر کوئی بندہ آ جائے بیس میں اب سیدہ جو ہیں وہ بھی بڑی اس وقت مسئیبت میں ان کو لگا کہ یہ بندہ کہاں سے آگیا تو انہوں نے فرمایا مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھیں میں آپ سے خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو تو ان کو لگا کوئی مرد آیا تو ایسے انہوں نے پورا ایک اسی طرح سے یہ کر لیا تو فرشتہ نے عرص کیا اس نے کہا کہ میں آپ کے رب ہی کی ایک امبیسیڈر ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں تو انہوں نے اب یہ بتا دیا کہ جنب آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے یہ میسیج ہے کہ بھی آپ پہ ایک پاکیزہ بیٹا آپ کو عطا کر دوں اب سیدہ تو بہت پاک خاتون تھی انہوں نے پھر یہ آیا کہ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی بدکار رہی تو پھر فرشتہ نے پھر عرص کیا قولا قدال کی قولا رب کی ہوا علیہ حیینہ ولنجعلہ آیتا لنناس ورحمتا منا وقانا مرم مقضیہ فرشتہ نے کہا کبھی اسی طرح ہوگا آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے میں یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا رسول ہو اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ بات تیہ کر دی گئی ہے ہی نے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ بنی سرائیل کے آخری رسول آ رہے ہیں تو ان کو ایسے موجزانہ طریقے سے لے کے آؤں تاکہ ان کو پھر سمجھ میں آ جائے کہ ان کی اصل ہدایت کیا ہے کہ جس کو تم چھوڑ جو گا تو پھر اب سیدہ مریم پر معاملہ ہوا وَحَمَلَتْهُ فَمْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قُسِيَّ فَأَجَاءَهَا فَأَجَاءَهَلْ مَخَاضُ إِلَى جِزْعِ جِزْعِن نَخْلَتِ قَالَتْ یَا لَئِتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَادَ وَكُنْتُ نَسْيًن مَنْسِيَّ سو مریم اس بچے سے حملہ ہو گئی کیا پرینگنٹ ہو گئی اور مسجد اقصہ سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی دور کسی گاؤں یا کسی جنگل کی طرف اب چلی گئی پھر وہ وقت بھی آ گئی کہ زجگی کہ اب یہ ڈلیور کرنے کا ٹائم ہونے لگا اس کی تکلیف انہیں خجور کے تنے کے پاس لے آئیں اس وقت سخت دے بسی کی حالت پہ انہوں نے کہا اے کاش میں اس لیے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت مشہور خاتون تھی کہ جو مسلسل اعتقاف کیے رکھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن مجید کی بلکہ اس زمانے میں تورات تھی تو تورات کی سٹڈیز کر رہی تھی تو اس میں پھر وہ اکدم چھوڑ کے چلی گئی اور جنگل میں چلی گئی تب ان کو تو ذن میں بڑا آیا کہ بھی اب یہ مجھ پہ کئی انزام نہ آ جائے کہ یہ بدکاری کرتی رہی ہیں معذر اللہ اور اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھول بسری میں بلکل کو مجھے پوچھتا بھی نہ کہ یہ کونار مر جاتی تو خواہش دل میں یہ ہوئی پھر کیا ہوا فَنَادَاهَ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قُدْ جَعْلَا رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْغِلْنَخْلَتِي تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُبَتًا جَنِيَّ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ غم نہ کریں آپ کے رب نے آپ کے پائیں آپ کے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا اور آپ خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا لیں اور آپ کے اوپر ترو تازہ خجوریں ٹپک پڑیں گی اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالی معاملہ سپیشل کر رہے تھے تو ان کے لئے یہ کر دیا کہ کھانے کا رینج کر دیا خجور کا کہ صرف آپ تھوڑا سا ہلائیں تو خجور آپ کے پاس آ جائے گی اور قریبی اللہ تعالی نے ایک چشمہ بھی بنا دیا کہ پانی بھی پی سکتا تو ان کی مشکلات کو اللہ تعالی حل کر رہا تھا اب دیکھئے اگلا جو زیادہ ان پر سب سے بڑا ایک طرح کا ایک ڈیزاسٹر ہونے لگا تھا تو وہ اب پھر کیسے ہوئا وَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَلَيْنًا فَإِنَّ تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِيَ حَدًا فَقُولِي اِنِّي نَزَرْتُ لِلرْرَحْمَانِ سَوْمَن فَلَن اُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَّا سو کھائیں پنیوں اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کر لیجئے پھر کوئی آدمی دیکھیں کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دیجئے کہ میں نے خدا رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے اس لیے آپ آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی تو یہ بنی اسرائیل میں کیا طریقہ تھا روزے کا جس میں گفتگو بھی نہیں کرتے تھے تو وہ اس طرح سے گفتگو نہ کریں کسی سے بس یہ کر دیا گیا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا نَحْمِلُهُ قَالُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّ يَا اُخْتَ حَارُونَ مَا قَانَا عَبُوْكِمْرَأَ سَوْئٍ وَمَا قَانَتْ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آگئی اب وہ یرش علم شہر میں آگئی بچے کو لے گئی تو انہوں نے دیکھا تو کہا مریم ہم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے اے حارون کی بہن نہ آپ کا باپ کوئی برادمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار آ رہتی تب یہ دیکھی کہ یہ ڈیزاسٹر ہے ان پہ آیا اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیتی بھی آگئی یرش علم میں کہ گھر ان کا وہیں تھا تو اب وہ لوگوں نے اب یہ کرنی شروع کر دی کہ جی یہ تو بڑے پاکیدہ فیملی کے تھے کہ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے تھے تو بھی ان کی نسل میں سے یہ ایسے ہو گیا معاملہ یہ کیا ہوا تو لوگوں میں ہوا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکے سے کیا انہوں نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہی بتائے گا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا واحد کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے تو تب پھر موجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حل کیا معاملے کو قول انی عبداللہی آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکا اینما کنتو و اوصانی بسلاتی و الزقاتی ما دمتو حیہ و برہ بی والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیہ بچے نے جواب دی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کے بچے تھے انہوں نے یہ پھر پورا ایک لیکچر کر دیا فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھرایا ہے اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکاة کا احتمام کرتا رہوں اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں روں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں اب یہ دیکھئے کہ کیسے ہی فکمت کے ساتھ انہوں نے پورا بتا دیا اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ظاہر ہے کہ موجزے کی بات تھی کہ یہ چھوٹا سا چند دن کا بچہ وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں اور پوری بات صحیح کہہ رہے ہیں اور بڑی لوجیکل بات کہہ رہے ہیں تو لوگ بڑے حران ہیں بڑے متاثر ہوئے ہیں تو پھر اس پر کیا ہوا اس پہ تو جناب پھر مسئلہ جو ہے وہ یہ اس طرح ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پھر آگیا ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فیہی یمتروم ما قانا للہ این یتخذا من من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فینما یقول له کن فیقون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوْهُ حَازَ سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمُ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ ان کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ بحث کر رہے ہیں خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے وہ پاک رہے ہیں وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتی ہے اور بچے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقینہ اللہ ہی میرا رب ہے اور آپ کا بھی لہذا آپ اسی کی عبادت کر لیجئے یہی سیدھی راہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کی دعوت وہی پھیلائی گا اچھا اصل میں ہوا کیا کہ یہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو ایمان لائے تو یہ ان کے حواری تھے گیارہ افراد تھے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور علاقوں تک پھیلانے کی رسپنسیبلیٹی نے دی گئی اب وہ پوری رومن ایمپائر میں جہاں جہاں ہو سکے دعوت پہنچاتے رہے تو وہ ہوا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن اس کے بعد پھر خود بنی اسرائیل کے ایک بندہ سینٹ پال جسے کرسٹینز کہتے ہیں تو وہ بنے اور وہ پھر انہوں نے ان کی ذرہ پیغام زیادہ تیزی سے پھیلا اور زیادہ مرید بن گئے تو انہوں نے یہی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس موجزے سے پیدا ہوئے تو یہی خاص جو ہے اللہ کے بیٹے یہ انہوں نے قرار دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ تورات کے جو شریعت کے حکامات ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں باقی سب کے لیے نہیں تو اب یہ فرقے الگ ہو گئے ایک فرقہ تو یہ تھا کہ جو سینٹ پال کا تھا اور ایک تھا کہ جو ہواریوں کے جو ایروکار تھے تو وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چھے سو سال تک یہی چلتا رہا اب اسپیشلی پال کی جو دعوت زیادہ پھیلی اور کرسچینٹی کی جو میجورٹی وہ زیادہ تروں پہ آئی تھی تو تب قرآن پاک نازل ہوا تو انہی کرسچینز کو یہی میسج پورا پہنچا دیا گیا کہ دیکھو اگر اس طرح سے اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں اور تم سمجھ رو اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر کیا خیرہ یہا یا علیہ السلام ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی موجدانہ طریقے سے کہ جب ان کی والدہ بھی بانچ تھی اور ان کے والد بھی بہت بڑے ہو چکے تھے تو تب وہ پیدا ہو گئے ہیں تو کیا ان کو نہیں تم کو ہو گئے تو وہ نہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھو اسی بیس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تھا ایسے ہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اس میں کوئی ایشو نہیں تو اب یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں فرقے موجود تھے اور اسپیشلی جو ہواریوں پر ایمان لانے والے کرسٹنز تھے تو یہ اسپیشلی حدشہ جو آج کل ایریٹیریا اور سوڈان کا ایریا ہے تو اس دور کے بادشاہ تھے تو وہ لوگ اس پہ ایمان لگتے تھے تو یہی سورہ سورہ مریم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جن کے مین ہیڈ جو ہے وہ حضر جعفر رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنے تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اتنا روئے اور ان کے جو پوری ان کی داڑی جو ہے وہ بھی گھیلی ہو گئی آنسو سے ایمان لے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری طرح ایمان لائے تو پھر اس کے کچھ عرصے میں پھر یہ ہوا کہ جتنے ہواریوں والے کرسینز تھے سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے کیونکہ خود آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہواریوں کی جو انجیل آپ پڑھ سکتے ہیں برنباس رضی اللہ عنہ جو ایک ایک ہواری تھے انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہیں اسے پڑھ لیں تو انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ آخری رسول محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے تو ان پہ اپنے ایمان لانا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ سارے ایمان لائے تھے لیکن جو سینٹ پول والے تھے وہ ایمان نہیں لائے تو وہی آج کل جو کرسینٹ یہ وہ زیادہ تر ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ان کے بعد کی ہسٹریز میں ان کے تین فرقے اور الگ بن گئے بعد وہ ٹھیک ہے لیکن یہ سینٹ پول کہیں ہیں چاہے پروٹیسٹنٹ ہیں چاہے اس میں آپ آرثوڈاکس کہہ لیں جو ریشیا کے ہوتے ہیں تو یہ فرقے ہیں اور اس طرح سے یہ فرقے الگ الگ ہو گئے اور جو مین پوپ پہ جو ایمان لائے رکھتے ہیں تو وہ ایک ان کا تیسرے ہیں تو یہ کیتھولک جنہیں کہتے ہیں تو یہ تین فرقے ہیں ابھی تک چل گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید ڈیٹیل کرتے ہوئے آپ نے یہ دعوت ایسے پھیلاتے رہے وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِينَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِنْ مِنْ مَشْحَدِي یَوْ مِنْ عَظِيمِ یہ مسیح کی تعلیم تھی پھر ان کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو اب ان کے لئے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے تو ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے اَسْمِعْ بِهِمْ وَابْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي دُولَالِ مُبِينَ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہو کہ جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے مگر آج یہ ظالم کھل گمرائی میں پڑے ہوں گے تو اب یہ جو فرقیں ان کے ہاں پیدا ہوئے تو اسے ان کو بتایا گیا کہ اصل جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میسج تھا وہ ان کے حواریوں نے رضی اللہ عنہم جو گیارہ صحابہ تھے انہوں نے یہ میسج پہنچایا تھا تو آپ اس کی پیاروی کریں نہ کہ آپ کسی اور کی پیاروی کریں لیکن انہوں نے یہ ہوا تھا صلی اللہ علیہ نے ایک بھی ریزلٹ بھی بتا دیا یہ ہوگا اے رسول انہیں حسرت کی اس دن سے خبردار کر دیجئے جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے رہے ہیں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بلاخر ہم ہی ہوں گے اور یہ سب لوگ ہماری طرف لٹائے جائیں تو یہ پھر بتا دیا گیا کہ جن کرسچنز جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین پہ قائم ہو جائیں تو وہ تو ہدایت پہ آگئے اور جو نہیں آئے اور جنہوں نے کچھ اور فرقوں میں حصہ بنا لیا تو وہ پھر بکتیں گے وہ پھر اللہ تعالی آخرت میں ان کا فیصلہ کرے گا اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ جو زمین ہے عرب کی تو یہ پھر اس میں آپ ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری زمین کی حکومت دے دی گئی اور پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اس میں رومان انپائر بھی انہی کے انڈر سرنڈر ہو گئی اور ایران سوپر پاور جو ہے وہ بھی سرنڈر ہو گئی تو یہ معاملہ ہو گیا اور یہ معاملہ ہو گیا تو یہاں تک کی سٹڈیز ہم نے کر لی ہے اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حضرت ابراہیم علیہ وسلم اور اور انبیاء کرام علیہ وسلم کی سٹڈی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے تو آپ کے ذہن میں بھی جو سوالات ہیں آپ بلا تکلف ایمیل کر لیجئے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم اور ان کے اولاد میں جو نبی ہوئے ان کا کیا میسیج تھا اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا میسیج آپ پڑھ چکے اس کو دیکھتے ہیں اگلے لیکچر میں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا